موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج ہم بات کریں گے کورولوش عثمان کی قسط نمبر 146 کے دوسرے ٹیلر کے بارے میں تو چلی یہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جرکتائے کے بارے میں ہمیں آنے والی قسط میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ گداری کر رہا ہے یا پھر واقعی میں اسمان بے کے ساتھ ہے لیکن دوسرے ٹیلر میں جاری کرتا جرکتائے کا سین کے جس میں بوران بے کو کبوتر کا پنجرہ ملتا ہے اور وہ جرکتائے سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم کبوتر کے ذریعے کس کو پیغام پہنچاتے ہو اور کس لیے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسمان بے جرکتائے کا سرکلم کرنے والے ہوتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے تم نے جاسوسی کی اسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا لیکن مجھے تو یقین نہیں ہو پا رہا کہ جرکتائے واقعی میں اسمان بے سے گداری کر رہا تھا البتہ مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ ہو نہ ہو ضرور اس کے پیچھے بھی اسمان بے کا بہت بڑا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ جسے یاکو بے کی اصل حقیقت سب پر آشکار ہو جائے اور ٹریلر میں ہم سب نے دیکھا بھی سائی کہ یاکو بے جب یعنی شہر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت تو اللہ اتین بے سپائیوں سے کہتے ہیں کہ یعنی شہر کے سالے دروازے بند کر دو ہمارے درمیان گدار موجود ہے اس کو تلاش کرنا ہے تو ہوگا یہ جب کہ جرکتائے کی گداری آشکار ہو چکی ہے تو یاکو بے اپنے بیٹے محمد بے کو حکم دیں گے کہ جرکتائے اپنا موں کھولے اس سے پہلے تم اس کا موں بند کر دینا تو وہیں پر جب عثمان بے جرکتائے سے پوچھ کش کر رہے ہوں گے تو محمد بے اوپر چھت سے جرکتائے کو تیر مالنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ اتین بے اس وقت وہاں پہنچ جائیں گے اور محمد بے کہ اس کوشش کو ناکام کر دیں گے اور باقی عثمان بے یعنی شہر میں یاکو بے سے جب جرکتائے کے حوالے سے پوچھتات کریں گے تو یاکو بے اس پر کہیں گے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا سب اپنی قوم کے لئے کیا جس کے بعد اسی وقت یا شاید اس سے بھی پہلے یاکو بے کو تیر آ کر لگے گا اور جب سادت خاتون کو یاکو بے کی بگڑتی ہوئی حالت برداشتہ نہیں ہوگی تو وہ گسے میں آ کر بالا خاتون پر خنجر سے وار کر دیں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سادت خاتون جیسے ہی اپنا خنجر بالا خاتون کو مالنے والی ہوں گی اس سے پہلے ہی ٹینشن میں بیوش ہو کر گر جائیں گی یا پھر انہیں کوئی روک لے گا اور ٹریلر میں ہم سب نے دیکھا کہ اورہانوے کی زوجہ ایلچم خاتون کی انٹری ہو چکی ہے اورہانوے کی زوجہ ہوئی نہیں لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اورہانوے کی چھ شادیاں ہوئی تھی اور ان میں سے اورہانوے کی پہلی زوجہ کا نام ہولو فیرہ تھا اور باقی کا مجھے یاد نہیں لیکن ان میں سے ایلچم خاتون بھی اورہانوے کی زوجہ تھی وہ اسمانوے کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ گرکلو خان کو مال دیں گے تو وہ اس کا حساب لینے آپ سے ضرور آئیں گے جب اسمانوے ایلچم خاتون سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ حاجل دن نویان ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک منگول کمانڈر ہوگا جو گرکلو خان سے زیادہ مضبوط ہوگا لیکن ٹریلر دیکھنے کے بعد یہ تو کنفرم ہے کہ جرکتائی کے گردن تو بچ سکتی ہے لیکن گرکلو خان کی گردن یہاں پر اڑا دی جائے گی ویسے اس کے بارے میں آپ سب کو کیا لگتا ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ